لوگ سو چنانف دوزر چوبس کے مدن نظر ایک جون کو ساتھ ویوہ انتیم چرنگ کا مدان شروع ہو چکا ہے اس دوران آٹھ راجیوں کی ستاون سیٹوں کے لئے مدان کیا جا رہا ہے سبح سات بجے سے شام کے چھے بجے تک مدان کیا جائے گا اس چرنگ کے مدان کے ساتھ ہی انیس اپریل سے شروعے چنانف کے سبھی چرنوں کا مدان سمپان ہو جائے گا دیش میں گرمی اور ہیٹ سٹروک سے پچھلے چار دن میں تین سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی پچھلے تین دنوں میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ کریم سو لوگوں کی جان گئی ہے بیہا میں پچھلے تین دنوں میں ہیٹ ویف سے انتر لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں پچھلے لوگ سپس چنانف کی ڈیوٹی میں لگائے گئے کرمچاری اور اتھکاری ہیں بندی لوگ سپس ہیٹ سے بھاچپا میدوار کنگنہ رنوک نے کہا موڈی جی کی لہر پورے ہیمارچل پردیش میں مجھے اوشی یہاں سے آشرباز ملے گا چار سو پار میں ہیمارچل کی بھی چار سیٹے رہیں گی پشن منگال کا تکشین چوبس پرگنا میں لوگ سپس چنانف کی ووٹنگ کی دوران ہنگامی کی خبر ہے یہاں بھیر نے ای وی ایم اور وی وی پیٹر مشین تعلاب میں فیک ہی ہے اس کا ویڈیو بھی سامنی آیا آخری چرین میں جن سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں پردہ منتری نریندر موڈی کی وارانہ سیٹ بھی شامل ہے پردہ منتری نریندر موڈی نے ساتھ پیور اندیم چرنگا مددان شروع ہوتے ہی مدداتوں سے اپیل کی ہے پردہ منتری نریندر موڈی نے ایکس پر پوسٹ کر لکھائے کی وہ لوگتن تکے اس ماں پرو میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں اور ریکارڈ سنگیتہ میں مددان کریں ابی نیتہ سلمان خان کو مارنے کی کوشش ایک اور ساجش کا خلاصہ ہوا ہے جانکاری کے انہوں سال لورنس وشنوئی گینگ نے پینویل میں سلمان خان کی گاڑی پر حملہ کا پلان بنایا تھا اس کے لئے پاکستان کے ایک ہتیار سپلائر سے ہتیار خریدنے کی یوجنا تھی نبی ممبئی پولس نے اس معاملے میں فائیہ درچ کٹ چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے پونے پورچکار کیس میں نابالے کاروپی کی ماں کو آج ایک جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے پونے پولس کمیشنر امیتیش کمان نے اس کی جانکارے دیئے نابالے کاروپی کی ماں شیوانی اگروال پر اپنے بیٹے کا بلڈ سیمپل بدلوانے کے لیے اپنا بلڈ سیمپل دینے اور ڈاکٹروں کو پیسے دینے کاروپ ہے پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ آسیف نے عمران خان کو نصیت دی ہے شکروعہ کو خواجہ آسیف نے پورو پردھا منتری عمران خان سکھائی کہ اگر بھردیش میراجنیتک تناب کو کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا مہوک بند رکھنا چاہیے انہوں نے یہ بات خان کی ایک سوشل میڈیا پوست پر بیبادر کھڑا ہونے کے کچھ دن بات کہی ہے بھاتی باکسر نشان دیو نے پیرس میں ہونے والے سال اولمپک کھیلو کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے نشان نے اولمپک کھولک فائر میں 71 کلوگرام بھارور کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کے ساتھ پیرس اولمپک کے لیے بھی کوٹہ حاصل کر لیا ہے دیش کی جی ڈی پی وردی در ویٹ ورش دوہزہ 23 چوبس میں 8.2 پرتیشت رہی جبکہ ویٹ ورش دوہزہ 22 چوبس میں یہ 7 پرتیشت رہی تھی دیش کی اردھ ورشتہ ویٹ ورش دوہزہ 23 چوبس کی مارچ تیمائی میں سالانہ آدھا پر 7.8 پرتیشت کی در سے بڑی ہے پورے ویٹ ورش میں جی ڈی پی کی وردی در بڑھ کر 8.2 پرتیشت ہو گئی ہے